بسم اللہ الرحمن الرحیم نیند موت کی بہن کیوں؟ تفسیر کے دوران اساتذہ نے ایک بات کہی کہ آپ سونے سے پہلے لائٹس بند کر کے خود کو قبر میں امینجن کریں اور پھر اپنے عمال پر ایک نظر دوڑائیں کہ کیا اس قابل ہیں؟ کہ اگر اس کے بعد آنکھ قبر میں کھلے تو حساب دے سکیں گے؟ میں نے رات کو خود کو قبر میں امینجن کرنے کی کوشش کی لیکن کافی دن میں ناکام رہی آج گزر ایک قبرستان سے ہوا تو آس پاس سے کسی کا ایک جملہ کانوں میں پڑا کہ کیسے کیسے بڑے لوگ یہاں سوئے ہوئے ہیں جو ناک پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے وہ بھی ہیں یہاں سب کے سب برابر ایک ہی مٹی میں اور جب میں گھر سلسطانے کے لیے لوٹی تو مکمل خاموشی اور گھپ اندھیرہ تھا اور میرے دماغ میں اساتذہ کی الفاظ اور قبرستان سب کچھ مکس ہونے لگ گیا اور ایک طرف سے کسی مچھن نے کاٹا اور دوسری طرف سے جسم میں عجیب سا درد اٹھا کہ لیٹنا محال ہو گیا پھر مجھے سوچ آئی کہ قبر میں خود کو کیسے ڈالنا ہے محسوس کریں کہ آپ ایک خردر بستر پر ہیں آپ کی آنکھیں کھلی ہیں لیکن گھپ پندھیرہ ایسا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ بھی سمجھائی نہیں دے رہا آپ کو مسلسل کھٹن کا احساس ہو رہا ہے اندھیرے اور تنگ جگہ کے تصور سے ہی انسان کی جان جاتی ہے پھر وہ تو صرف دھوکہ زمین کا ٹکرا ہوگا تو کیا اندھیرے میں سانس لے سکیں گے آپ آپ کو کوئی آواز نہیں آ رہی ہے بلکل تنہائی اکیلا پن جسے رات کو سوتے ہوئے ہر انسان اکیلا سوتا ہے اسی طرح قبر میں بھی اکیلا سلا دیا جاتا ہے رانکھ کھلتی ہے تو آس پاس کسی کی آواز نہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ تھوڑی دیر اگر کسی جگہ پر خاموشی ہو تو آپ کتنی وحشت محسوس کرتے ہیں کیا قبر کی خاموشی کا سامنا کر پائیں گے کیا اس وحشت میں جی پائیں گے جیسے ابھی سوتے ہوئے مچھر کانٹا کانٹا ہے تو سونے نہیں ہوتا لیٹنا بھی مشکل ہو جاتا ہے جگہ بدلتے ہیں مسلسل کی کسی جگہ مچھر کم ہو اور آپ نیند پوری کر لیں اسی طرح کوئی بچھو کوئی مچھر یا جان لیوہ کیڑا آپ کے کوشت کو نوچنا شروع کرتے اور آپ مسلسل ہاتھ پاؤں چلا رہے ہیں اسے ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو کیا کریں گے آپ اپنی قبر آپ دنیا میں تیار کرتے ہیں موت کے بعد تو صرف آپ اس میں لیٹنے کے لیے جاتے ہیں اس لیے ہر روز یہ سب کچھ میجن کریں اور اپنے اعمال پر بھی نگاہ ڈالیں یہ کیسا بستر تیار کر رہے ہیں ایک لمبی نیند کے لیے دنیا کے بستر کی بجائے اپنے موت کے بعد کے بستر پر نزلٹا شکریہ شکریہ